جماعت اہل سنت ایڈی آئیل مصطفیہ ویلفیر سوسائٹی ٹانڈا کے زیرے احتمام ایدگاہ مسجد ٹانڈا میں مہانہ درسے قرآن کی تقریب کا انعقاد ہوا تلاوت و نات کے بعد ممتاز دینی سکولر اور روحانی پیشوہ علامہ پیر حلام بشیر نقش بندی زیب سجادہ بابلی شریف نے سورہ عالم ران کی آیت نمبر سولہ سترہ کا ترجمہ اور تفسیر منفرد اور خوبصورت انداز میں بیان فرمایا انہوں نے یوم شہادت سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ان آیات کی روشنی میں کہا کہ ایک کامیاب بندہ مومن کی نشانیاں ان آیات میں جو بیان کی گئی ہیں وہ بدرجاتم حضرت عثمان گنی میں پائی جاتی ہیں انہوں نے اس بات پر سور دیا کہ حضرت حضرت عثمان گنی کی زندگی ایمان اور تقوی عبادت اور سخاوت اسلام کے وقار آبرو کے لیے قربانیاں پیش کرنے میں بسر ہوئی پانی کی فراہمی مسجد کی وسط جنگی سامان اور آلات الغرز اہل اسلام کی ہر زورت اور حضرت عثمان گنی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی حضرت عثمان گنی کو جنت کی بشارت اور زمانت بارہار حضرت عثمان گنی چونچرہ تسلیم کرنا خوشبخت تگی اور ان پر کسی بھی قسم کا تنزو اعتراض پر لے درجے کی گمراہی اور بدبخت تگی ہیں درسے قرآن تقریب میں کاری غلام رسول علامہ محمد بشیر قادری پروفیسر صدیق مزمل محمود اکبر چہدری حاجی بشیر صراف چہدری عبد المجید صراف حافظ فرقان امیر ماسٹر محمد ادریس ماسٹر سارید پاروک مرزا تاہیر سبحانی ڈاکٹر جاوید اختر چہدری حاجی محمد خالد بانیا امجد صراف کھٹانا زفر اکبالو تھی حنیف بٹ سوفی محمد افسر حاجی شبیر غفاری صوبیتار مہدی کسانہ حلام حسین بھملہ حاجی عبدالعزا کاری مزہر اکبال کاری عویس قادری اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی